السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ریسٹی رابہ میں خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹیک ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو برکت ہو ہم نے رزق سے نوازے آمین سمامین سردیوں میں مک سبزی تو ہر گھر میں بنتی ہے آج میں آپ لوگ کے لئے مک سبزی کے ایک بہت زبردست دھابہ سٹائل کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس میں ہم لوگ ایک خاص انگریڈیٹ میں شامل کریں گے جس سے ہماری جو مک سبزی ہے اس کے ذائقہ ایک الگی لیول پر چلا جائے گا اور بہت ہی کمال طریقے سے آج ہم یہ مک سبزی بنانے والے ہیں تو میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی حاصل ریسپی لے کر رہی ہوں آپ لوگوں نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکیپ کے لازت دیکھنا ہے اور پھر میرے کمیر سیکشن میں آ کر یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں کیا مک سبزی اسی طریقے سے بناتے ہیں تو چلے جی بنا کوئی دیری کے اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری سی کرائی میں میں شامل کروں گی ون فورت کپ کوکنگ آئل کا اور یہاں پہ میرے پاس ہے تقریباً چار میڈیوم سائز کے آلو کو میں نے کیوبز کی شکل میں کٹنگ کیا ہوا ہے اور ایک کپ میرے پاس ہے گوبی کا دونوں کو یہاں پہ ہم لوگ فرائے کر لیں گے ویجیٹیبلز کی جو کونٹیٹی ہے نا وہ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ نے آلو اور گوبی کو یہاں پہ اتنی دیر تک فرائے کرنا ہے جب تک اس پہ اس طریقے سے نہ مارکسی بننے لگ جاتے ہیں جیسے اس پہ اس طریقے سے لشانہ نہیں لگ جائیں گے آپ نے آلو اور گوبی کو نکال کے ایک سائیٹ پہ رکھ دینا ہے اسی آل میں اب ہم شامل کریں گے ہاف ٹی سپون زیرا اور ون فور ٹی سپون میں یہاں پہ شامل کروں گی اجوائن کا بہت ہی کمال کا فریور آئے گا آپ بھی ضرور شامل کیجئے گا لو فلیم کے اوپر اس کو ہلکہ سکر کر آ لیں گے صرف پان سے دس سیکنڈ کے لیے اس کے بعد اس کے اندر اینٹ کریں گے ون ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیسٹ یہ دیکھیں میں نے کیوبز بنا کے رکھے میاں اور ان کا کلر بھی چینج نہیں ہوتا یہ تقریباً ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا میرے پاس پڑے ہوئے تو اگر آپ ان کیوبز کی بھی ریسپی چاہتے ہیں تو مجھے کوئن سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا لسن ادھر کو یہاں پہ ہم لوگ ہلکہ سا فرائے کر لیں گے اور بس اس کو جلنے بلکل نہیں دیں بس ہلکہ سا فرائے کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس ہے ایک میڈیم سا اس کا پیاز جسے میں نے فائنڈی چوپٹ کی آیا وہ اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے بعد اب آپ نے یہاں پہ پیاز کو بھی ہلکہ سا سوتے کر لینا ہے پیاز کو بھی آپ نے جلنے نہیں دیں بس ہلکہ سا ٹرانسپارنٹ سا جب یہ ہو جائے گا تب تک کے لئے آپ نے اسے فرائے کرنا ہے صرف ایک سے دو منٹ لگیں گے یہاں پہ دیکھیں پیاز ہمارا اس طریقے سے ہو گیا ہے بس اسی طرح کا لائٹ پنگ سا اس کا کلر ہو جائے گا تب تک آپ نے اسے فرائے کر لینا ہے دو ادھر ٹوماٹر کو میں نے فائنلی چوپٹ کر کے رکھا اب وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو انٹر کا پیسٹ بنا کے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں اسی طرح فائنلی چوپٹ کر کے شامل کرنی ہوں اب آپ نے یہاں پہ سے تب تک بھوننے ٹوماٹر کو جب تک یہ ہلکہ سا جو سوفٹ ہے نا وہ نہیں ہو جاتا جیسے یہ اس طریقے سے ہلکہ سا سوفٹ ہو جائے گا اب ہم اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دیں گے سپائسیز میں یہاں پہ میں سب سے پہلے شامل کروں گی ون ٹی سپون نمک کا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ نہ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں یہاں پہ شامل کروں گی ہلدی کا اور ون ٹیبل سپون بھر کر میں یہاں پہ شامل کروں گی کٹی ہوئی لال مرز کا کٹی ہوئی لال مرز کے ساتھ جب آپ لوگ سبزی کو بناتے ہونا تو ذائقہ اور ٹیسٹ بہت ہی الگ لیول پر چلا جاتا ہے ون ٹی سپون بھر کر شامل کریں گے پیسا ہوا سوکھا دنیا ہاف ٹی سپون یہاں پہ شامل کروں گی بھنا کٹا زیرہ اور یہ تمہاں مسالے ہمارے جلیں نہیں اس سے پہلے ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ون فورت کپ پانی کا پانی شامل کرنے کے بعد اب آپ نے یہاں پہ مسالے کو تب تک بھوننا ہے جب تک یہ نمک مرز کا بھی جو کچھا پرنا وہ ہتم نہیں ہو جاتا اور جو آئل آنا وہ سرفیس پر نہیں آ جاتا تب تک کے لئے آپ نے اس مسالے کی بنائی کر لینی اچھے طریقے سے جب تک میں یہاں پہ ہمارے مسالے کی بنائی کر رہی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو چھلو کے تو اسے لائک شر اور کمینڈ کرنا تو بلکل نہیں بھولنا اور بیل آئکن کو بھی ضرور پرس کیا کریں تاکہ آگے آنے والی یم یم ویڈیوز آپ لوگوں کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں یہاں پہ دیکھیں مسالے کی اچھے طریقے سے بنائی ہو گئی ہے اور آئل بھی سرفیس پر آ گیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس ہے گاجر جسے میں نے کیوبز کی شکل میں کٹنگ کیا ہوئے یہ تقریباً ہے آدھا کلو یہ میں اس سریس پیس کے اندر شامل کر دوں گی اور ایک کپ میرے پاس ہے مٹر یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اسے مسالے کے ساتھ آپ دینا اچھے طریقے سے مکس کر لینا انہیں اپنے اندر مکس کرنا ہے کہ گاجر اور مٹر کے اوپر جو سارا کا سارا مسال ہے وہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے اب اس کے ساتھ اس کے اندر میں شامل کروں گی ون فورت کپ پانی کا کوشش کیا کریں کہ ویجیٹیبلز کو جب آپ کوک کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں پانی کم سے کم شامل کیا کریں ویجیٹیبلز اپنے ہی پانی میں مویسر میں کوک ہونی چاہیے اب یہاں پہ ہم اسے تب تک کوک کر لیں گے جب تک گاجر اور مٹر ہے وہ سوفٹ نہیں ہو جاتے کوک نہیں ہو جاتے اچھے طریقے سے یہاں پہ تقریباً میں نے سات سے آٹھ منٹ کے بعد دیکھا تھا تو گاجر اور مٹر اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکے تھے تو اسی اس ریج پہ میں نے جو آلو اور گوبی کو فرائے کر کے رکھا وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کپ یہاں پر میرے پاس ہے میتھی کا میتھی سے یہ جو ویڈ سبزی ہے نا مک سبزی اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کاتا ہے ایک کپ یہاں پہ میتھی ہے میتھی کو اپنے اچھے طریقے سے دھوکے صاف کر لینا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اسے کور لگا دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تانکے ویچی ریبلز میں اگر تھوڑا بہت کچھا پہنے ہیں جو ہم نے آلو اور گوبی شامل کیا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے نہ کوک ہو جائیں اسے میں کور لگا دوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں اسے میں نے تقریباً دو سے تین منٹ کا کور لگایا تھا بیچ بیچ پہ میں نے اسے چیک بھی کرتی رہی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی خوشبودار اور مزے دار سی ہماری جو مکس سبزی ہے وہ بن کے بالکل تیار ہے اب اس کے اندر میں شامل کروں گی ہاف ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور اس کے ساتھ ہی تین سے چار ہر امرچوں کو درمیان سے کٹ لگا کے شامل کر دیں گے اسے مکس کریں گے اور صرف ایک منٹ کے لیے اب آپ دینا اسے دم پر رکھ دینا ہے ایک منٹ دم کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی کمالگی ہری مرچ کی جو خوشبو آتی ہے جب آپ اسے اس سٹیج پر شامل کرتے ہو اس کو تو بیان کرنا ہی بہت مشکل ہے ماری مکس سبزی بالکل تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو وہ فائنل انگریڈینٹ بھی بتاتے ہیں جس سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی کمال گائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لوگ کتنی زیادہ کمالگی لگ رہی ہے آخر میں جس کے بغیر ہماری مکس ویس سبزی بلکل ادھوری ہوتی ہے اس کے اوپر شامل کریں گے ایک سے دو ٹیبل سپون دیسی گھی کا دیسی گھی مکس سبزی کے ذائقے کو چار چاند لگا دے گا بہت ہی کمال کا ذائقہ ہے گا مکس سبزی کا اس سے تو آپ لوگ نے بھی اپنے گھر میں بنے والی مکس سبزی کو دیسی گھی کے ساتھ ہی انجوائے کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لوگ کتنی زیادہ کمالگی لگ رہی ہے تو آپ لوگ نے میری یمی یمی ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے لنچ میں آپ اسے بنا سکتے ہو ڈنر میں بھی بنا سکتے ہو گیسٹ کے آنے پہ بھی آپ اسے بنا سکتے ہو اتنی مزیدار یہ بن کے تیار ہوتی ہے دوسرے سے بھی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ ہی آ رکھے گا اللہ حافظ